چھ سو گئے ہمیں پاکستانی چالی گئے گئے کدھر فوت ہوئے ہیں کال کنکریاں کال اللہ ملک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشتاک lässt اللہ 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 آدم خلقہ من ترابن ثم قال لہو کن فیکون الحق من ربک فلاتکم من الممترین فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم فقل تعالی ندو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفصانا وانفصاکم واجب الاحترام سامین اکرام قرآن مزید تیسرا پارا سورہ علی امران روزی اناٹھ سٹھ اور اکاٹھ اتین اعتامت وارے سامنے پڑھی ہیں ان آیات کریمہ دے اندر جناب سرور کائنات فخر موجودات سید الورین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیب آداد ایک اہم واقعہ جناب دا تذکرہ ہوئے ہے اس سلسلے چاہتا ہوں ترین اور وہ واقعہ بلکل آخری ایام پیش آیا کہ آپ دی صدا کرتا بہت بڑا موجتا ثابت ہویا کہ ذر حج دی چوبی تاریخ سی اے مہینہ جناب جا رہا ہے یہ دی چوبی تاریخ فیجد ہوئے اللہ پاک دے مقابلے تا اعلان فرمایا اور اے آیت دلیئے نو اہل علم دی زبان آیت المباحلہ کیا جانا اور آیت دے اندر کفار دے مقابلے بددعا دا حکم ہویا بے بیث مناظرے نا کرلیں مکلی ہر آدمی اپنی جگہ دے تد کری جاندہ تے جلے نجران دے عیسائی آیا ہے تے دے دے اندر اسکف تے بشت تے بڑے بڑے فادر ہے تے لوگ اپنے آدموں مقدس تے خدا رسیدہ مندے تے سارا علاقہ نجران دا ہوئے نا دے پچھے ہے ستر تو زیادہ آبادیاں جلی ہیں مندیاں پی ایڈا خدا دے قریب بندہ کوئی نہیں اصوی زمین تے اور دس ہجری سی اس وے جدہ وفد آیا اور مہینہ دل حاجدہ سی تے چوبی تاریخ سے جدہ مباللی رسول کریم علیہ السلام نے انہوں نے کیا تے اللہ پاک نے کیا بے حقیقت تے ہی ابی عیسیٰ علیہ السلام اسے طرح ہی پیدا ہویا جنہیں آدم علیہ السلام بغیر باپ اور ماں تو ہویا تُسی وڈی گلے لئی پھر دے دے بے عیسیٰ علیہ السلام دا باپ کوئی نہیں اس تو خدا نہیں خدا دا بیٹا نہیں تو اور کیا پھر تو اللہ تعالیٰ نے کہا بے کوئی گل ہے کرنوڑی تُسی سارے جڑے انبیاء دے مندے دے بے آدم علیہ السلام جت تو دنیا چلی ہو دا نا باپ سی چنا ماں سی جو بین باپ ماں تو جم کے خدا نہیں بنے جاتے دی پھر ہی ماں ہے جی ہے کیلے صاحب نہ تُسی خدا بڑھائی پھر دے دے دلیل بھی گل کرو دلیل دے پھر دے کوئی نہیں مگرے گل اس مانے تیش ہدا سے آج تک سوائے دے بے ساڑھے چو کمبخت جم پہ جڑے آنے دے بھی عیسیٰ علیہ السلام دا باپ مسلمانہ چا جم پہ ہے بے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی مہانے نکاہ کی تا سی دے مہانے جم میں ہونے دیں آیا اشاعت واسطے کراچی ادارہ بن گیا اسے صرف نہ لکھ دیو مفت ایسے آلہ کاغ سے بے ایمان لوگ ہیں انہوں نے انہوں نے دے رہے گا اربا کروڑا پہ مسلمانہ چاہی شاید تیش ہدا رہے گا اختلافی بنا دیو روڑے پا دیو گھل چنگڑا بیس ایک کراچی تک ادارہ جڑا ہے کہ یہ کتاب مفت تقسیم کی جاتی ہے اور اے خیر کا بائی کی طرف سے آرہی ہیں کتاباں اے اے خبیص اٹھے ہیں ورنہ اس بیلے پاہ میں یہ ہوگی سی دیڑے عیسیٰ علیہ السلام دے دشمن سی اوہی مندے سے بیلا باپ ظاہری کوئی نہیں نعوذ باللہ نا پاک بیٹا آکھیات وکری گل ہے مرجم نے کوئی گناہ کی تا جمع ہے مگر اے پتا سی بھی مرجم دا کوئی خامدنی جنا ہے نکات و جمع ہے اے اوہی مندے سے عیسائی جڑے سے اوہی جان دے سی بیال اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی تا بلکہ اے دعا کیا قلعہ اے اے نکاتے دو کوئی دو رہا کیا وہاں باپ کے لئے کوئی نہیں اے دلیللٹہ مگر 이제 صدیقه دلی اس بیلے seeking السی ضرورت میں تو اگل cares عند شروع ہوئی اللح وہاں بھی کریں وہاں ہونیں جو دنا کرتا سمجھو دین دیں آرے دشمنی کرنا طریقہ جنہاں جنہاں دین نو نقصان پتایا انو اچھاڑا پراجیکٹ کرو انو ریڈیو ٹیلی بھی انتے کتاب بان جاکو سرسید آمد بلا خیر خاصی مسلمان دا سرسید آئیس ملک دے اندر جنہیں سب تو پہلا دین دی جنہاں تے کلالا رکھیا وہ دی نیت کوشتی یا نہیں دی دین برباد کرنے حصہ دونے لیا حدیثان تو انکار کرنا شروع کیتا قرآن مزید دین عزیب و غریب تعویلان شروع کرتی ہیں بہان نہ آئے بنایا بے پادرین دا جواب ہو دا کوئی نہیں بندہ جاتے کہ اجنا نہ کریں حیرہ پھیڑی دا طریقہ بہت جے ایک آدمی کم نہیں کرن جو گا تو جس کا کام اسی کو سا جے اور کرے تو ڈھنگا باری اگر نہیں کوئی عالم دین ہے تو انہوں چاہیے دا اور کوئی کم کر لے یونیورسٹی بنایا ہے مسلمان دا پرا کرے بسم اللہ مگر دین دا ٹھیکہ ضرور لنا اس لئے عالم بڑے ہیں مگر ایسا کیتا ہے کہ تفسیر لکھ دیتی جو دیتا ہے ہر گلدہ بیڑا گھر کیتا کہ نہ ابراہیم علیہ السلام آگ چو بچے ہیں کوئی آگ چھ نہیں پائے گا نہ حضرت مسیح علیہ السلام بین باپ پیدا ہویا نہ کوئی مردہ زندہ ہویا نہ کوئی سمندر پھٹیا ہر گھر چھے نہ کوئی لڑا چلا شدیا اس لئے نسل ہونوی چوری ہوندی اور ایک کراچی جنہیں ادھا رہا جنہیں با قیدہ ایک کتاباں انہیں انہیں جنہیں چاہاں مار رہی ہیں ٹیس سال اسلام دے والد بیا صدی گلد سی تے قرآن میں دیتا لمبا کان بھردہ رہا بھی آدم علیہ السلام بے خوشدہ مہ باپ گر سیدان اب یوسف تا پتر مریم نے نکاح کیتا سی یوسف سے جمعہ جمعہ لوگ جمدے گل مکجن دی عیسائی بھی جڑے انہوں نے موں بند ہو جانا اللہ جنہیں ادھا لمبا سفر کتیا بے گالت سوڑی ٹھیک ہے بہت باپ ہے کوئی نہیں سی مگرے خدا نہیں بناؤں دی اے اللہ جنہیں ایک قدردہ نشان ضرور ہے مگر جنہیں آدم بغیر مار باپ تو پیدا آیا تو اللہ تعالیٰ جنہیں قدردہ ایک تماشا کرشما باپ نہیں بننا مگر خیر و بیث تو بعد کوئی نہ آئے چگڑا کری گیا بے نہیں سادہ جنہیں چری کے لانتے مطمئنندہ پھر اللہ تعالیٰ نے انہ آیتنا دے اندر اتاریا کہ اللہ دے رسول جیستو بادی الحق کو می ربی حق تے تیرے ربی طرف و آسمان دے سورجی ترہا سامنے آگیا گا اللہ انہوں نے بولنوڑی تیرہا دے پلے ہے کوئی نہیں فلات کم من الممتری تے سننوڑے ہونے دے چگڑا کرنگی یا بیث کرنگی کنجیش کوئی نہیں باتی اگرے باد نہیں ہوں دے تو انہوں نے آخری صورت ہے مناظرہ نہیں بیث نہیں اے بھی اپنے آپ انہوں سمجھتے ہیں بس ہی خدا رسیدہ ہیں بش پہاں کہ اللہ جے قریب نہ کہ تُو خدا اللہ نبی ہوندہ داوے دار ہے ہون دو میں پارٹی ہیں اپنا کیس اللہ جے سامنے لے گئے مباہلا فمن حاجہ کفیہ من باد ما جاکہ منہ لئم جدویں صحیح گل سامنے ہیں ہون تو باد بھی چگڑا کری جن دے حد ترمی کر دے فکول ہونے انہوں کہہ جو تالو آو پھر ہون گل مکجن دی ہے تو انہوں میں بڑا مانے سادہ دین سچا پہ سادہیں اللہ مندہ ہیں تی نیوی اللہ دا رسول ہوندہ داوے دار ندوہ بنانا اپنے پتر صد لئیے و بناکم تُس ہی بھی اپنے بیٹے بلا لو و نسانا و نساکم اپنی عورتان صد لئینے تُس ہی بھی صد لو وان خسانا خود م adulسین بھی آ جانے اپنے ان خسانا تُسی بھی آ جو میدان سے اندر فرسو مانا نب ظاہر پھر آج زینا گڑ گڑھائیے بے یا اللہ دنیا تے بندے جوڑے نئے اس سے تنہیں روڑا پائی جانے جانے دے گال نہیں مکننے لیے ہر کوئی آن را میں حق تھے تُو سب جاننا کہ حقیقت کی اور سچا کے نو سکا پھر نجالان ترلہ اللہ القاظمین تفح اس دو آج کہہ دیئے بھی یا اللہ جرا فریق ڈان بلکت حد ترمی کردہ زد کردہ اپنی تذکر لا متنادل کر پہ ایسا عذاب اتار بھئے آپ پہ اکھاں کھول جان بھئے چھوٹے سی دھونو کچھ پہ لے ریا برباد کر کے رکھ دے جان تو اللہ رسول علیہ السلام نے اس بارے ہی فرمایا تاریخ دے اندر بہت کچھ ہے مگر تاریخی رویتہ ہے نہیں مستند نہیں پاہ میں اکیسے جگہ لکھنیاں ابن کسیر لکھنیاں جو دنیاں لکھنیاں جو بھی لکھ دے اس سارے اندر آبی یہ کچھ پکے جو صحیح ہیں نا قرآن اور حدیثوں دے مطابق کر لونی چاہیدی تو اے الفتر باری ہے صحیح بخاری دی شرح اٹھویں جلد ارے لا صفحہ درام میں توڑے سامنے پڑھ رہے ہیں اے ساتھ سو چوبی ہے یعنی دو موز جنرائز ذکر حافظ ابن عظیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بخاری شریف دی حدیث اینی تھی وہ دی شرح کر دیا دو چیزاں ہو رہا ہونے دو جیاں کتاباں دے حوالے نہ بیان کی چیئے وہ بھی ابن عباس رحمت اللہ علیہ نے فرماؤں دیا ایک تے ابو جال ملون نے اکنے ناکھیا اپنے ساتھیاں بی روز آکے حرم کعبہ دے اندرے توڑے سامنے نماز پڑھ دا ادازہ حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے جے میں انہوں کسی سے نماز پڑھ دیا بکھیانا دائر رہتو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ دا تاننا علا انہوں کی میرے سامنے نے کہہ دینا پڑھینا تے میں دیتا ہوں تے پیر رہتے دی گردن جنینا دبا دنیتے دی جان کر دینا انہوں ختم کر دینا فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اکریم علیہ السلام نے اس گلدی خبر پہنچے کہ ابو جال نے اتھا تک بغاث کی تھی ہے حالانکہ ظالمین نہیں جان دے کہ رسول تنہا نہیں ہندا بشری ہندا خدای ہوتے حد تنی ہندی نہ اکرہ دا بغار سکتا نہ سمار سکتا مغرودی پوشتے اللہ ہندا وَاللہ دا نمائندہ زمین تے خدا جی طرف ہوں بلدہ اس تو کافی حد تک اللہ ظالمین مولد جنلا ابھی چلو دکھ دے لو مگر جنہوں گل حدوں لنگا لگ دینا پھر اللہ تعالیٰ اپنی کو در دمزہار کر طاقت بخاندہ ہے تو اسے یہ سمجھا بس رسول تے پیچھے کوئی نہیں گا رسول اکریم علیہ السلام نے جنہوں پتا لگا فقالا تو حضرت رسول اکریم علیہ السلام نے فرمائے لَا فَعَلَهُ لَا خَدَتْهُ الْمَلَائِقَةُ اگر انہیں کل یہ جرت کی تھی یہ بوٹیاں اور جاندینیاں اور خدا دے پرشتے دے ٹکڑے کر دیں یہ صحیح بخاری دا مطن ہے وَذَادِ الْإِسْمَائِلِي فِي آخرِ من طریقِ مَا مَرَانَ لَا خَرِیمِ جَدْرِيكَ عَلَبْنِ عبَاث یہ ہوئی روایت امام اسماعیلی لے آئے او دے ابن عباس ہی راوی ہے او دے دو چیزیں اور یود آئیں او بھی قرآن چاہوں دا سورہ جمعہ چاہ اللہ پاک نے فرمایا یہودی اگر جنت کیسے جانا تو صرف اسرائیلی ہیں جانا باقی سب کافر ہیں رسول اللہ بھی کافر ہیں عیسائی بھی کافر ہیں جنتی ہیں جیسے ہیں اوہ تھے اللہ تعالی نے فرمایا اگر تو اڑا دعویٰ سچا قُل يَا ایُّهَا الَّذِينَ هَادُو اِنْ ظَامْ تُمَنَّكُمْ اَوْلِيَا عَوَدِ اللَّهِ مِنْ دُونِ نَاسِ فَتَمَنَّا وَالْمَوَتِ یہ سچے ہیں جینا تو سی صرف خدا دے دوست دے باقی سارے رب دے ہیں تو پھر دعا کرو کہ اللہ تعالی سانو دنیا جیسے چھوٹھے ہیں تو سزا دے ہوئے کہ موت منگو رب کرو بھائی پسا چلو جو اُتھے آپ نے فرمایا اللہ اتمن الیہود الموت لمات نہیں میزان چاہے اللہ نے قرآن کہتا سی وَلَا يَتَمَنَّا لَا هُوَبَدَا قدی بھی نہیں ہے مقابلے چاہے کیا کھنگے بے ہاں فرسانو موت آجائے نہیں اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام اے دے بارچی فرمایا ابو جال دی طرح کہ جے یہودی موت دی تمنا کر دے تو مر جاندی اللہ نے نمتا دینا تھی ختم کر دینا تھی تیسری گلے فرمائی کہ جڑیاں ایتاں اکتریاں بے آجاؤ فر نجران دے عیسائیو صدلو اپنے قرآن پہ کہ میں بھی آجاناں بد دعا کر لینا جڑا فریق چھوٹھاؤ تے لانت ہو جو وراؤ خراج اللہ دینا یباہلونا رسول اللہ سبسن لزا جاؤ لا یجدون اہلا ورامالا ابن عباس رضی اللہ علیہ السلام فرمو دے خدا دی قسم اگر رسول اللہ دے مقابلے بد دعا لی نکل دے تے جدوں پھر کرانوں مرزے تے نہ کوئی کر دے بچ انہ دا فرد ہوندہ خاندان مٹے ہوندے تے نہ مار ہوندہ سارے نظرانوں میں اگلہ کی جاندیتے ہیں اب نہ آبادیاں ہوں بھی ہیں نہ لوگ ہوں دے اس طرح ہے یوم المباحلہ چوبیز الحج دس ہجری ایس مہینے جندر ایک ڈھا وڈھا نشان ہے کہ جدوں اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے اعلان انہوں نے سناتا بے بیس ختم ہے اللہ دی طرف ہوا شاید آگئی ہے تیاری کرو انہوں نے آکھا اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام رات دےو رات اسی سوچ لیئی تصویرے جو ہو گا ہو گا رات پھر کٹھے ہوئے ستر تو زیادہ آدمی سی بڑا وقت سی بڑے سردار بھی انہوں نے آل سی اسکو بھی اور آقے بھی اور سید بھی انہوں نے کہا یار ساریاں مجبوری ہیں اپنی جگہتے ہیں پھر کیسر روم نے گرجے بنا کر دیتے ہیں عیسائی ہون تو بازا ہے کہ اینا منوں نے مال و دولت دیتا جیدہ لات پادری بنایا میں اپنا اے سارا مال و دولت پہ نہیں گوا سکتا میری یہ مجبوری ہے تے ساچ دس جید قوم جانی بگڑ تے پتہ وچو سانو ہے گبر سوگل ہوئی ہے جیدی خبر سی نا عیسیٰ علیہ السلام نے جیدی نبی ہوئی ہے تے بد دعا نہ کرو رہنا ککھنے بربادی ہو جانی ہے قدی پیغمبر دے مقابلے چاہا کے پھر نہیں کو بچیا اگوں پچھو جو مر جیدی مقابلے جیگر لاؤگی بیلہ دے میدان دو میں آگئے بیلہ سنا دے فیصلہ ہوں کہ کم ہونا خراب جیسا کہ ابن عباس رضی نے فرمو دے اگر آن دے تے نہ مار بجدہ تے نہ اور آد بجدی تے نہ کچھ بھی نہیں سی رہنا تباہ ہوندے مورد مگر رسول کریم علیہ السلام نے اس پاروں پر شک نہ ہوئے بیانے گل کہتی ہے کنے کرنی تے کنے کرونی رسول کریم علیہ السلام نے صویرے چار ہستینوں سا دلیا تم نے بلالیا علیہ السلام نے صدیہ فاطمہ نے صدیہ حسن نے صدیہ حد حسین نے صدیہ حالانکہ اسے آپ بے کرج نو بھی لیا جی غضب خدا ذا اس دور سے اندر لوگاں نے ایمان بنا لیا اور شیعہ نار دشمنی تو نہ دا رد ایک طریقہ بنا لیا بے رسول اللہ دی اولادنا بیر کرو انہ دا ذکر جدا نمیٹاؤ ایک کوئی دین نہیں اللہ دی کتاب رسول اللہ دی سنت پڑھی ہے انہا فاطمہ دا درجہ کچھ چھوٹا درجہ جنہا مرضی کو زور لال ہے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو اس سے خوش نہیں کہ جنت دیا اور تنزیر ابنے دینے سردار بنائے ایسی حدیثی کتابہ جو کدر ہیں انہوں کھرچ دی حسن اور حسین انہوں کیا بے جنت دے جوانہ دے تسی سردار دے تے علی انہوں کیا وابو خیر امینا اینا دا باپ بڑا ہے اینا دوانہ میالہ ہونا ایڈا بڑا درجہ اور ایک رات رسول اللہ علیہ السلام دے کورسی کہ حضور نے اس وقت چوانو آکھا اب تسی خوش ہو جاؤ جتھے جنت میں ہونا تسی چارے میرے نار ہونا یہ تو کوئی ہور نہیں صدیہ صرف چار صدی بڑا لیا انہوں صحیح مسلم دے اندر ہے مگر وقت ایسا آگیا بے ظالم حکومت نے چھایا بھی یہ قصہ جڑا لوگوں سے دینا چھنے گئے تفسیر امام ابن جرید تبدیر رحمت اللہ علیہ السلام پڑھی دیئے وہ اندر آنڈا کہ جو امام آمیر نے جنہوں شاہ بی رحمت اللہ لیکن جو ایک گل سنائی تو انہوں نے آکیا فاطمہ نو صدیات ہے حسن نو صدیات ہے حسین نو صدیات ہے عریدہ نانی ہے تو عبد الحمید ابن جرید رابی آنڈا میں مغیرہ نو پوچھے آ کہ لوگ سے سارے سناؤں دے کہ جنہوں نے جراندہ عریب سے ہوتے انہوں نے کہا یار حیت علیسی یہ جو کوئی شک نہیں مگر آمیر شاہ بی نے انہوں بیان نہیں کیتا کیونکہ بنو میدی رائے علید اخلاب ہے یہ حکومت جنہوں نے علیدی دشمن ہے اس پر وہ آمیر بیچارہ کی کرے علیدہ نالاوے تھے سرکٹ والا ظالم لوگ جنہوں نے حمایت کر کے خامخواہ اپنی کبرانوں اگ بنا رہا ہے بجنہ ظالمانے اینا چاہیا مگر دوسری حقیثان چاہ گیا شفیہ نہیں ذکر سر تک پہنچ گیا پہ چارے جڑے سین اماللہ رسول علیہ السلام نے بنا دیا اور یہ تھے ان ذرا میں اپنے شیعہ دوستانی طرح بھی توجہ کروں گا کچھ ہونا نہیں میں میں خواب پنگے لینے شروع کی کہاں گے صاحب ایڈے نیک ہوں تھے صاحب ایڈے نیک ہوں تھے صاحب ایڈے نیک ہوں تھے شرارت بھی کرنا یعنی امت نے کچھا نہیں ہوں دوکانے آپ پہ اپنیاں دکاناں چمکونی میں انا خدا دے بندیو تسی اہلے سنو دیئے کتاباں چھڑکے جی اپنیاں پڑھ دے بیارل نوار پڑھ دے مجول بیان تبرسی پڑھ دے ہور پڑھ دے تو انہوں آپ پہ پتا لگ جاندہ بجے ابو بکر عمر عثمان انہوں نے آدم والا ہو جانا سن راضی تہ تک پہنچو کافرہ نے کیا کیا سن رسول کیوں لے ہوں گا تو اڈے وڈے کی آن دے جان کے پچھا کم کروں دے انہوں نے آپس رات چاکیا میں جے سوئرے اپنے عزیز اور قریب لے آرہاں دل دے ٹکڑے پھر بدعا نہیں کرنے کوئی نہیں چاہوں لابیو دے اپنے دل دے ٹکڑے مر جانے کہ جے یار دوسر لے آدے یار دوسرہ نے مرنا کیڑا سیکھ بندے نو رکھ دا پھر کوئی کرنی کرنگی اے خود شیعہ ارمال دسنا اس تو نہیں لے آئے کہ خود کافرہ لاتے شوق پورا کرنا چاہوں دیں میں جو سوئرے ہی انہوں نے پوچھا کہ کون ہے انہوں نے آکھا ایک داماد ہے چاچی رہ پتر ہے ارے بیٹی ہے جلی آپ نے اپنے سارے کنبے سے زیادہ پیاری ہے اے حضورت دل سمجھو بیٹے زیادہ آپ بھی اور آدمی مگر آپ بے بچے ہیں اور قرآن نے بھی اخلائے سے پڑھو قرآن سے غور کرو اے بات ذکر کیتا کہ خود بھی ہی آمانگے پہلان کے نام رہا ذکر کیتا کہ اپنے بیٹے لے آمانگے اپنی عورتان لے آمانگے اس باروں بے دنیا جہان دے سب لوگان میں پتا بے بندہ اپنی جان کے حفر قربان کرنے مگر اپنے بال بچے نو بچوں دے اے توری دنیا دی فتر ہے بے میں مرد جنہا یار میری بی بیوی کوئی آوے جنہا میرے بچے نو کھیل دے لوگ مرد جانا دے دے اور اس تو عرب لوگ انہاں دے دے حامل حقائق کہ درہ کنبہ اور بچے ہیں اے اصل حقیقت ہے اصل سرمایہ بنے اب میں مرد ہی دوں پہ میرا نان یاد رہو اس تو جنہاں کیا ہے یہ تو بڑے کوئی دل دے دے تکڑے نہیں سب سے زیادہ عزیز و قریب ہے اس تو انہوں اپنے دعویت پورا ہی کی اپنے رسول ہونتے ہیں انہوں کوئی شک نہیں ورنہ آج دی دلیری نہ کرتا کہ اگر میں چھوٹھاں میرے ایڈے ایڈے پیارے بچے تو میری بیٹی اور میرا دلہ دماد ہے دنیا تو اللہ تعالی انہوں نے اٹھا لے کام بکے اس تو یہ جوڑا نا کہ حضور دنیا نوں کیوں نہیں لے مگر کسر سنیاں میں نہیں چھڑی اے مالنا غلام اللہ خان اللہ تعالی رحمہ ظلمہ راول پینڈی سی انہوں نے جو اپنی تفسیر جواہر القرآن لے انہوں نے آگا او کڑا شیان دار نہیں سی ابو بکر عمر عثمان آئے نہیں ہے کہ ہی آئے اس جنہاں جناب بال بچہ کی کٹا چھوٹی یعنی بالکل آدمی دین ایمان ہی چھڑ جانتا ہے ہر پارٹی بے ایمان ہوئی کھڑی یہ کرے کی بس صحیح حدیثان کی بدایت ابن عساکرہ دال گیا جیدے بڑے چاپ امام عریمتقی نے اپنی کتاب کرنے والماردر دیباچے جی لکھیا بس جیدے ارغیت میں ابن عساکرہ دے حوالے نہ لکھا میں انہوں دستان دی لوڑنے بے وہ ضعیف ہیں میں نے یہ نہ لکھنا اے نائی سمجھو بھی زمانت تلاکیان دی گلت وانتا سنا بے علم خدا دا نامن ہو صحیح بیان کرو کوئی حرا پھری نہ کرے نہ ابو بکر عمر عثمان آئے دی ضرور سی اللہ عنہ دے راضی ہو بڑے انہوں دے شان سی مگر ایک گالسی بے آپ آئونا اپنے دل دے ٹکرے لے ہونے دے رہنا پیارے وہ لے کے انہیں کنبا رسول کریم علیہ السلام لے کے آگے اے صحیح مسلم شریف ہے اوڑے دے اندر فضائل صحبہ دے بواب ہے تے حضرت تیری رضیم دے من فضائل علیہ بی ابن عبی طالب اور زمانہ کرا آگیا کہ لوگاں نے آگیا بدلہ رسول کو نہیں لے سکے تا علی کرنا اے یاد رکھو جو علی نارف یہ اولاد نہ ہوئی ہے میں ممبر تیانا اے بدلہ سارا رسول اللہ کو لے رو کلمہ پڑھ لیا مگر آکیا جو رسول اللہ کچھ نہیں بگار سکے اے دنوں پکتو جڑا اے تیرہ بات نہ ہوندہ تے نبی طالب انکردی بھی نہیں سی جاری گا مکہ اے ابو طالب سینہ ڈا کے بیٹھا رہا اسے ایمان بھی بیسا جن پہ ہے ایمان تے خدانہ متعلق بات اے ایمان لے آئے یہ نہیں رہا مگر اس گلدہ انکار اور کوئی دنیا دا بندہ نہیں کر سکتا کرنا شروع کرتا کتاباں آ رہی ہوں ہیں کہ ابو طالب نے ایک دن منی حضور اللہ پاڑا رہا اے دا چاٹا دلہ سے آبدا زبیرو پاڑا رہا یعنی چٹے چوٹے لکھ پڑھ لیا بے ایمان ہو جاؤ صرف علی ایروبی اور آدنہ دشمنی کرتا حالانکہ صحیح بخاریج کی صاحبی طالب ہے صحیح مسلم کے اندر ہے آبدا دفاع کرتا رہا آبدا مردہ رہا جب تک زندہ رہا اور کسے ایک بھی مجال نہیں ہوئی بھی حضور اللہ انگل کرے جنہاں ہو جنہیاں پائیاں دے گھر کھٹے ابو طالب تو باک کھٹے وہ سامنے کوئی بھی نہیں آیا مکہ اوم آپ بھی حفاظت کرتا رہا اور علی جرا سی حضور سے بستر تے ساؤں گیا لوگانے بعد چاکیا یار علی نے چلاکی کر لیا سی حضور نے قتل کرنا سی تیلی ہو جا آپ بھی جا تھے لیٹ گیا اور بدر دے اندر اوت دے اندر خندق دے اندر خیبر کچھے بیخلو کون آدمی علم بردار ہے جنگاں کے لڑیاں اور ساراں حیدر اکرار سی وہ مگر دشمنی لئی لیو دے نانتیا ممبر جیتے میں بیٹھا نوے سال خدا گواہ حدیثان پر ہیاں مشرق تو مغرب سے سپین سو ہندوستان تک خطیب بے زمیں لاتا بجیڑا جوان پر آوے ویتکوے کہ علی اور علی سے محبت رکھنے والوں پر اللہ کی لانت حرمت مسلمہ سن دی علی حضورتہ ساتھ دینڈا آپ پاک پاک گیا کہ مر گیا حضرت سید ابن زید حضرت عمر رضی نے بینوئی ہے مغیرہ ابن شعبہ جیسا آدمی کیا شرم کر علی کچھ بھی نہ ہندا کہ حضور نے آکھا مرن تو بات کسی نے برا نہ کھو کہ یہ بھی حیاری ہی ہندا تو ممر سے لانت کر اے حبیثہ ہیں تاریخہ نہیں اے حضور صحیح مسلم جیئے پڑھ دیو کہ میرے معاویہ رضی نے مدینہ آئے اور حضرت سید بن نبی وقعہ سے رضی نے آکھا ماں منا کن سبابت پر آکھا سارے میرے کہا چلی چلانت کر دے تو کیوں نہیں کر رہا وہ نے آکھا ٹین گرلان جنیاں میں لادے رسولتوں یاد رکھی یہاں تھے میرے سامنے ہوئیاں انہوں نے ہندیاں میں لانت کر سکتا لانت کر رہا ہوں کہ جنہیں آیت رسولتیں اتری ہے بجائے تلوار دے روحانی مقابلہ ہو گیا بجائے تلوارہ نہ لڑنا مرنا ہو تو جرچنہ جزاں بھی دعا لگ جائے اے ہونہ اللہ تے گال جانی ہیں بجیڑا فریق چھوٹھانا ہوتے خلال عذاب ناضل ہوگنا پڑھ میں جنہیں آیت اتری ہے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ و فاطمہ تاب حسنہ و حسنہ حضور نے کر رہا ہے چارہ نے بلال ہے دنی جنہوں دستے آفر ہو سوے بول کے مو اللہم ہاولا اے اللہ اے چار جنہیں میرے اصل کر دی باقی جنہیں وہ بھی میرے پیارے سارے مگر میرے اصل جنہیں سارا سرمایا وہاں چار ہے کہ میں میدانت لیا کہ اگر میں چھوٹھا کہ اللہ منہوں ہی تباہ کر دی انہاں بچہ نے انہوں تباہ کر دی مقابلہ نہیں ہے جنہوں سون لیا نا انہوں نے کہ رسول اللہ دے ایسے قریب بھی ہے وہ سوے آ پہ انہوں نے آ کیا قضاء بے بندے ہو سرہ کر کے جنہیں جان چھڑائی جنہی جنہیں جان چھڑاؤ مقابلہ نہیں کہنا حضور نے پیری پہ گئے بیسہ مقابلہ نہیں ہے اللہ دے رسول کرنا نہ بد دعا کرنی ہے سارے نہ تیہ کر لو حضور پاک نے تیہ کر رہا پہ دو ہزار جنہوں تسی جوڑا اللہ سارا نہ جزیعہ دا کرنا نہ جنہوں نے اینیہ زرہ جنہیں ساری حضور جنہوں نے بات پوچھا کہ ساڑھے اکول ہونے اللہ جنہوں نے اس بندے پہ جرامین ہوئے دیانت دار ہوئے خرد برد کہنا لنا ہوئے اس بندے نہوں نے ساڑھے اکول پہ جیسی ہوتے حوالے کرنے ہیں سال دے سال کی ستنے آئے اس رہے ہوئی صحیح بخاری جنر کتاب صحابہ کے نام دے فضائل سے سب نے ایدر حضور صحابہ نے دیکھیا سارے نموالے حضور چول لیا مگر اسے آپ نے حضرت ابو بیدہ ابن الدران واقع ہر بندے اللہ نے جو جیسی خوشبو دیتی ہے حضرت ابو بیدہ ابن الدران اٹھا 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 ارنال اٹھا ہر امت نے اندر امین ہندہ ہے میری امت دا امین ابو بیدہ ابن الدران ہے یہ وصول کر کے جذیہ لے آئے بعد جیسے ہورے علاقے ہوئی مسلمان ہوگا وہ سے بچے مسلمان بچے حیسائی پھر حضرت عزیز نے ذنہ میں لگاتا کہ مسلمان کو صدقہ وصول کر چونہ کو جذیہ وصول کر پھر اندھی ڈیوٹی لگتا اے وہ مقابلہ جزا قرآن نے ذکر کتاب چوبیسی آئیس مہینے سے حضرت عزیز نے اللہ رسول میں اعلان چاہا کہ لائے اپنے بال بچے میں بھی آگیا اے میرے دب اللہم مہاولائے اہلی اے میرے حضرت عزیز نے وہ حضرت کی لگتا اولاد جڑی یہ باپ سے تر دیئے بیٹی دی اولاد کی ہونڈی نام راض ظالم اور بے ایمان کٹھے گئے اللہ رسول آندہ ہے میرے بیٹے ہیں رہانت آیا میرے دنیا ہاولائے اہلی سارے قرآن حضیث اخلاف چھوٹھی کر رہی ہیں حکم دانہ نے خوش کر لی اور پوری توجہ نہ سنو بہے نائے قصہ امام حسیندہ تنائیزیدہ میں جاننا جنہیں پہتنا شروع کیتا انہیں کھڑی چٹھی مکتوب مفتو پشیدہ بھی نہیں رکھیا صاف کیا ایوب انہوں نے اپنے دور کہ گل سنلا ہے امام حسیندی داستان اور دلینہ یزیدی صرف تیرے خلافے لانے بغاوت ہے ایک قصہ جب تک چل دا رہا تو انہوں میں نہ لوگاں نے حکومت نہیں کرنے بگڑے آنے خلافے ایٹم بام میں اس تو حسیندے کسے نہ مٹواؤ اور یزیدی شان پھیلاؤ ایک چھپی ہوئی ہے خلافت معاوی اور یزید دن دا اس تو یہ سادش ہے کہ مسلمانوں نے سلاتتا جائب زیرا حرام دادا بید ہے بید گیا با اسی کوئی جورتہ مزارہ نہیں کرنے اس پارا ہے سادش ہے بہت بڑی شخصیتان دا انہوں نے کوئی تعلق نہیں جو گزر گئے اللہ تعالیٰ انہوں نے معاف کرے رحم کرے در پردہ ہے پہ مسلمان حکومتان جنی ہیں او تے ہو حال ہے پہ کچھ امتنو حریت الاختیار نہیں اے چھوٹی نہیں رہی مسلمانوں نے اپنی مردی نہ پہلا بندہ چوننے بے جندا یا تلوار نہ کوئی بے جندا آئی گوڑی گی نوک نہ یا پہو تو باد پتر بینڈے چلے گا مسلمانوں نے اپنے لغام بیتی ہوئی ہے اس تو انہوں نے موت نظر آنے جی حسین نہیں دی کہ لوگوں نے زینہ بے گئی کہ برا بندہ در آفتے چپتے نہیں رہنا ساں ساڑی لی موت اس تو کتاب تے کتاب اسی جاندے بھی نہیں بکنے بارش دی جنہا ہو رہی ہے مگر میں آگا رہی ہے ہر شاہ پردہ رہی ہے کہ کیے کرے اس تو ایک تے کہ ناؤت پہ مولانا غلام اللہ خان دی طرح سی حضرت او بکر عمر عثمان طرح تے بچے آئے وہ بھی ٹوٹ گا لیا یا جڑا بیرن حضور اس تو نہیں لگا مادلہ بھی مومنی سی یہ بھی گھر گھر تیا یہ تھے مومنہ نہ مومنہ دی گھر نہیں سی یہ تھے گھر سی آپ پہ جڑے نہ اپنے پیارے پیارے ہوں میرے پتھ مامے وہ نینہ زیادہ پڑھے رہے ہیں پیارے میں وہ یار دوچڑے ہوں احسرام بہت ہو سکتا پڑھے لکھے ہوں مگر جو محبت تب ہی اولادنا تجھے نہ نہیں حضور پاک پکڑے رہ کے گئے چارے مگر وہ حضرت عامر بیچارے نے حضرت علیہ ذکر چھڑ دیتا اے دوسری تفسیر ابن جرید پڑھنی اور آگی نے پوچھے ہوں مگر حکومت نراض اے ممرتان لانت کر ہوں دی ہے اے لوگوں نے سنگن دی بے حضور پاکڑی انہوں لے کے گئے اور دوسرے پاس سے ایوین اپنے شیعہ دوستان دے کہ جہے رسول اللہ تھی ہور بچیاں ہوں دی ہیں حالانکہ شیعہ مذہب تا قسم خدا دی کوئی مسئلہ نہیں شیعہ مذہب تھی اتنا ہی ہیں بے حضور تھی چار بچیاں اتنا ہی نکاح ہوئے ہیں دو حضرت عثمان غنی سے زندہ کارسی ایک حضرت ابو لاس نے کارسی ایک قرید کارسی جتنا اور آدھا سی دست دینا بے حضرت رکیہ جو ایک عبداللہ ہوایا سی چار سال دی عمر جو فوت ہو گیا ام کرسوم جو کوئی نہیں ہویا زینب جو ایک علی ہویا ایک ماما ہوئی ہے علیلی باچ بارگو اندے قریب فوت ہو گیا ماما زندہ رہی ہے حضرت فاطمہ کہہ گیا میرے تو بعد میری تانجینہ نکاح کر رہی کر لیا حضرت علیدی بیدی بنی ہونا چاہلا سارا کسا ساری چرا مگر خواب خواب ایک کسیوں بنا لیا یعنی دین جو ہے ہی نہیں شیعہ جو نہیں مسئلہ بنا لیا میں نے ایک کی بیٹی کوئی نہیں خدا دی قسم شیعہ کتاب موت بردستی بے ایک بیٹی سی چار بیٹی اے ہن سوال جرائے چونکہ ہوں دا پیش اس تو میں چاہو نا بے سارے دنشکال حل ہو جانا کہ اگر حیگیاں سے تو کوئی نہیں لیاننے گی پاہی پڑے مانسوں میرے بڑے بڑے دو شیعہ میں آنا یہ دینیاں سے حضرت اندسوں میں آپ لائے ہونے کوئی خویال بھی خدا دا کریا کرو بینا چاہو کوئی زندہ ہے گی دا سر حجدہ جڑی سی دا سر حجدہ جڑی ہی اورے زل حجدہ مہینہ او دو اے نا جو جوزے کوئی زندہ سید بخوا دے میں آن خود پڑھ دیا شیعہ کتاب مان جو بینا چو سب فاتھ ہو چکی ہیں اے او کتاب مان جڑی ہیں لیکھ لیکے ملک چاگل آئی ہے کئی اندر گایا جیلان چاہبے نہیں آپ بھی بیٹی اور کوئی کٹے خزب جی گر بیٹی ہیں لہندی ہیں کیوں نہیں ہے نیس فاتھ ہو چکی ہیں اے نا جوانے ایک ویک ہو ایک رکیہ سی رضی اللہ تعالیٰ اے حضرت عثمان رضی پہلی بیوی ہیں سعی بخاری جی پڑھئی ہے اے جسے آپ دے مناک بدرت عثمان رضی نے بیان ہندے یا جیڑا بھی آدمی بدرتے پڑھے جنگ بدرتے حالاتو پڑھو گا بے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ بدرتے نہیں گئے خود رسول اللہ نے آکھیا بے جنگ بدر نہ رہوں تیرلی زیادہ ہم نےیا تو تو میری بچی رکیہ بیمار ہے تو اے دی خدمت کر تے جیڑا سواب بدر والے انو ملو گا تے جنہ انام ملو گا جو مالِ غنیمت ہوگا برابر حصہ میں ہوگا مالِ غنیمت بھی ملیا تے سواب بھی آپ نے آکھیا بدر آلاندہ اے شیعہ سننی سب مندہ بے حضرت رکیہ دی حفاظت و آستے و توفید صنعت صنعتین من الحجرہ ون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غضوات بدر اے سمجھو بائیویں جلدہ اور ایک سو ساتھ سوا بیہار الانوار اکارہ فی المنطقہ او دے حوالے نا لمبا چوڑا پھر دوسری جگہ بھی ہے اعلام الورا امام لمبا تبرسی جنہ نے مجموع بیان لکھی اے ہو چار بیٹی ہیں دہارات جس طرح جسا تو فرمایا کہ رکیہ سان دو حجری چھوات ہوگی انہاں جنہوں کے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام جنگے بدر لی گیا ہے ایسی و توفید ابن حسنا تربا اور جنہی سے بیٹا ہونا تھا عبداللہ چار سال دی عمر چوتھے سان چار حجری چھواتا ولو صد سنین اور چھان سالاندہ سی ہو سے کہ رسول کریم علیہ السلام نے جو ثواب دنیا دا سی اہی دسیا کہ تینوں میں ملو گا جو اللہ تعالیٰ نے باقیانوں دینا ہے اے اس تو رکیہ دو حجری چھوات ہوگی دوسری بیٹی جنہی سی زینب تارہن تو بڑی اللہ رسول علیہ السلام دی جنہی ابو راس دے کر سی حضرت خلیجہ رضیٰ پانچہ سی سکا دیرنا اسلام دیا اے پہلا تو مسلمان سی مگر حضور نے پھر کیا بے ابو راس دنوں نے اسلام نہیں قبول کیتا تینوں میں جنگے بدر دنوں مافید نینا جلے قیدی مگر تنوں ایک فیدیہ پیجنی تینال زینب نوی کالنی ہونو دا تیرے کو رنہ مناسبنی میرے نوازہ کرو کر گئے انہوں نے اپنا وازہ پورا کیتا زینب نو پیجنیتا پھر فیدیہ بھی جڑا سی پیجیا تی فیدیہ جو ہار پیجیا بیدا زینب نو حضرت خدیجہ نے شادی دے مقادر ساتھ اور وہ ہار اللہ دے رسول علیہ السلام دے سامنے آیا دین جلائے جذبات دانا ایک کوئی نہیں جنگے قانونی بن گیا نا معاملہ میں ان فتاوہان لائم تے ہنا لوگ میرے کو بیندے انہیں اللہ دی قسمہ اور سانت بچیاں روندی ہیں بے سونوارے کوئر بیٹھے روندے خامد شراب بھی ہو گئے زانی ہو گئے جو آباز ہو گئے بچیاں نا حرام دا دے ہو گئے یہ رشتہ ایسے خدیجہ فاتوہ انہوں مدد ہوئی رضی اللہ عنہ مگر ہار سامنے آیا اللہ دے رسول علیہ السلام تے رشتہ تاریخ ہوئی آنسو بے گئے اللہ دے رسول علیہ السلام کیا بھئی ہے بیتر مال دا حق میرا مال نہیں میں انہوں لٹا ہوا مسلمانوں دا مگر ماں جی نشانی ہیں اگر تسی مسلمان اجازت دے بیٹی نوزی ماں جی نشانی واپس کرتی جائے پڑا حضور دی گئے انہوں کون رکھ کرتا ہے لوگ روئے ہونا کہ اللہ دے رسول اسی زینب محروم نہیں کرنا چاہوں گے تو حضرت زینب دا پھر لکھ دے ایسے ہم جو دو سو ایک صفحہ وماتت زینب بل مدینہ لسو بے سرین من الحجرہ کہ حضرت زینب دنیاں سے ساتھ حجری شفات ہوں گے او دا سے یاد رکھنا کہ داست آیا با فضلوں میں مباہرہ ہوایا رکیہ دوج اور حضرت امہ کرسوم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بارے جی فرمایا وَتُوفِعِتْحِ شَابَانَ سَنَا تَسْسَ بَعْنِ ایک سستار سوا کہ ساتھ حجری دے شابان تھی حضرت زینب بھی خوت ہو گیا امہ کرسوم بھی خوت ہو گیا امہ کرسوم رکیہ زینب اتنے بڑیاں خوت ہو چکیاں تھی زندہ اسے حضرت فاطمہ اسے سوال کوئی نہیں لا یعنی بیس تے چگرے کری جانے تے لا حل کوئی نہیں اے شیعہ سنی دوں میں خضا تو ڈر جان کم مو کرن جرا کوئی بندہ جھوڑتا ہے اہم اے چور بلندہ کوئی خیدہ ہون ایک سوال باقی رہ گیا بچے لو اے ماما نہیں چیرینیاں مگر جس طرح حسن اور حسین نواز سے اس طرح علی زندہ سی حضرت زینب دار لڑکا اماما زندہ سی جنیاں دوسری دستر باج حضرت علی نے نکا کیتا اے جی ہے کہ اے فیرسول اللہ حیران لیکن سوال ہے کہ نہیں کوئی شیطان تکرے اور اے جی گھلان کرے تو دا جہاں پھرے ہے بے تو بھائی زینب اے اماما نوازلی نورین دے حسن حسین نیاں دو پیناہگیاں سی کے نہیں اور زینب اور ام اے کرسوں میں ہگیاں سی کے نہیں فاطمہ نیاں تھی یہاں انہوں اللہ رسول لے کے گیا نہیں بولوگا پھر اے مونج پتھر پیچوگا بے ہونگل کرو تجرا انہوں تو رونا ہے حضرت فاطمہ لیا آخا اے تھی تو مننا کہ جہاں میں حسن حسین سی اے نہیں زینب اور ام اے کرسوں تھی حسول اللہ انہوں نے نال نہیں لے کے گیا پھر نال نہیں لے کے گیا جہاں مطلب ہے زینب اور ام اے کرسوں میں نہیں سی ہے گیا اور نال دا جانتا بکھرا تھی دعا کرنی ہے بد دعا اے تھے بندیوں چاہیے تھی جو بلکل اللہ نے پاک کی کیا ہے اس تو لوگ ہیں میں نہیں پنیتن پاک آنڈے اے چھوٹی موٹی گھر نہیں اللہ تعالی نے بالکل فاطمہ لیا حسن حسین لیا جو درجہ دیتا اے بے شک اور بھی حضرت فاطمہ لیا اور حضرت علی دی بھی اور پتر بڑے ہے مگر اے نہ حسن حسین بن سکتے ہیں اے نہ فاطمہ ہی بن سکتے ہیں اے چار ہی تھے اے درمیان جڑیوں سے نا ہمیں کانٹے جائے اے چوننے میں ضروری تھی بے گالت جڑی یہ مکمل ہو جائے بے چار جڑے ہیں اللہ نے رسول علیہ السلام نے مقابلے کھڑیا ہر دعا واسطے جلی سے ہو گیا اے دری پھر اے زمکشری دی تفسیر اے الكشاف اس سے اے دی تفسیر چلکھ دا پہلہ جو در بڑی پیاری بات کئی لکھ دیا میں فرماؤں دا وفیہ دلیلن لا شایقوام من والا فضل صاحب القصہ علیہ مسرہ یہ جرہ مبالہ ہویا نا کہ چار لے کے حضور گئے اے دری پھر اے میرے اہل صلی اللہ وفیہ دلیلن اس قصے چون پھائی آسمان دے سور زنان سامنے گر آگی لا شایقوام منو اے دنو وڈی دلیل دنیا جلب کوئی نہیں سکتی اللہ فضل صاحب القصہ کہ اے جڑے کمری ٹھلے آئے تھی صاحب القصہ خوندے صاحب کمری تھی نا جہاں صحیح مسلم تھی اکھیا عمر الممن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک دن رسول کریم علیہ السلام کرو باہر نکڑے وہ سے آپ اللہ علیہ مرتم رحل کارے رنگ دی آپ نے کمری لئی سی اتے بھی ہونٹان سے کجاوے جڑے انہیں تصویران بنیاں سی آپ بے گئے علی آئے وچھ داخل کر لیا فاطمہ آئی وار لیا حسن الرسین وار لیا کہ نا علا کیا اللہ میرے اہل بیٹ انہوں پاک کر دے جمیں پاک کرنے دا حد کیا اے صحیح مسلم سکوہ اممہ آشار دنہ بیانا تو پھر مہند آئے یارہ صحاب القصہ جڑے ہیں اور کملی تھے لے آئے انہوں نے اشار نہیں ہور کری دری لبنا میں جنہیں رسول گیا میدان وہ دن نال کینا نوں لائکی گیا کینا نوں نال کھڑا کیتا کہ میں دعا کرنی ہوں تسی آمینہ کھنی ہوں فیصلہ ہو جانا یا انہوں نے خدا اللہ خدم نادرلہ یا ماذا اللہ میں چھٹھا میر سے ہو جانا آپ تے کیوں ہونا ہے آپ تے نہیں سی ہو سکتا وفیہ برحانوں واضح ان اللہ صحیح تنبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمدھو تین سو ستر سلا اور نال یہ آنڈا ہے اے دے اندر رسول کریم علیہ السلام دے نبی ہوندہ وی واضح ثبوت آگیا کہ ذرا وی شک شبہ ہوندہ تجدہ خطرناک اقدام نہ کر دے تلواراں چلارنیاں وکری گئے لیا خدا خدا نوں کو سمدھے بھی اوری ٹیر ہویا کیونکہ نہ آنڈا کسے مسلمان نے نہ کسے عیسائی نے کسے نے نہیں لیا بھے او کافران ایک علم نیس انہوں نے دعوت قبول کی چیزی کوئی نہیں لکھ سکیا پوری دنیا مطفق ہے بھے حضور سے اس ٹیلنج کے مقابلے سے ہتھیار سٹ گیا بھے جذیعہ دے دے آنگے سب کچھ کرانگے بد دعا نہیں کرنا مقابلہ نہیں کرنا اس پاروں رسول اللہ دی نبودہ نشان اینہ چون دی شان رہا اظہار کہ اللہ تعالیٰ نے انتہا مرتبہ اور دردہ سے ہوئی بیان کتاب ہر نال ایوی امام بن قیم نے اے زاد المادہ رہی چیزی جلد بہترین کتاب امام نے بارے پر لکھیا کہ اس واقعہ جو جنہیں چیزیں نکل دیں ہیں انہوں نے ایک تفصل و نفیق حاضر قصہ بتا لیے صفحے تو اے زمانے جی کوئی چیزیں جنہیں سمجھنی ہیں کیونکہ غیر مسلمانوں سے انسان نہیں سمجھ گئے وہ جو بھی ظلم زیادتی کر دینا پغدے پھرن گے مگر دین میں نوارتانوں جدا طریقہ دستا وہ نہیں جدا سے اپنایا بے نفرت کرو کوئی قربانی دا گوشت نہیں جندا کوئی خیر خیرات نہیں کری بھی یہودی سائنوں جندا کوئی اونا بیمار دی خبر نہیں لیند جندا کوئی مرد جندا ہوتے کوئی افسوسری نہیں جندا قادمہ السلام پھرنا رسول کریم علیہ السلام نے اگر کوئی یہودی بچہ سے آپ جی خدمت کردہ بیمار ہو گیا وہ نہیں ہوتی یادت نہیں گیا جنہیں مسلمانہ جی اے حضور پاک جیسے رانے بیٹھے وہ اس وے آخر وقت سی ہوتا تھوڑی بہت ہوش سی سیانہ ہویا سی ہے لڑکا تو نبی علیہ السلام نے آکھا بیٹا تو اینی میری خدمت کردہ اسلام قبول کرلا تو انہیں اپنے باپ پر دیکھا بہبا کوئی بیٹھائی ہو دی ایک ہی آنڈا اب باپی چنگا نکریا انہیں آکھا بیٹا آتے ہیں ابو القاسم جو ابو القاسم علیہ السلام آن دے ہے من اللہ کرما پڑیا ادھر و جان قبض ہوگی تو حضور نے حضور سے فرمایا شکر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں میرے خبر لانا ہون دی برکتنا ایک اپنے بندیروں دوزخ سے بچا دی میں یاد جلی آیا تھے جنہم تو بچایا اس تو اللہ دا دینے کوئی نہیں آنڈا اس وفد دے بارج بھی جڑی مرضی کتاب اور تاریخ اٹھاؤ آئے حضور جی مسٹر چرائے نماز دا وقت آیا مشرق نمو کر کے انہوں دے پادری نے جواد کرائی صحابہ کرام رکنے لگے حضور پاک نے فرمایا نہیں ہر دویا انہوں نے اپنی نماز پرن دے ہو وہ دیچے امام نکھ دے کے جو پتا لگا ففیہ جواد دخول احر کتاب مساجد المصر میں ہاں ہون دیکھتے کہ بات سننا آجا تو آئی مزڑی مولیس آگی مزڑی شاہی بھی ہون لاک پر بھئی وڑنی دینے تسی اسلام رکنا بجائے بھنوں پھڑ پھڑ کے لیا ہو تسی آپ ہی آگے وڑنی دینے تیرا دینے تیرا اللہ رضی اللہ سا آخری زمانہ وفاد تو چند مہینے پہلا اور مسجد نبی جیسے جبریل اللہ علیہ السلام افتردار جیسے ممبر سے سروری عالم صلی اللہ علیہ السلام بہن دے فرمایا ہے ادھے جو پتا چلیا کہ احر الكتاب مسجد نبی داخل ہون دی اجازت دینی چاہیے وفیہ تمکین احر الكتاب من صلات بہدرت المسلمین وفیہ مساجد ام ایدن اذا کانا ذالک آردن اور کدھی کدھی اگر اس طرح ملن آئے جو نماز دا وقت ہو گیا تو انہوں اپنی مسجد نانچ ہے مسلمانہ دی موجود تھی اپنے طریقے نا عباد کرنے دینی چاہیے بشرت ہے کہ کدھی ایسا 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 اگر فرمان دی اس طرح بھی پتا لگا اے بڑی نکتے دی بات ہے پورا ہے صفحہ دو صفحہ کے ترجمہ کیتا جائے مگر اردود بھی ہو گئی ہے ازاد المال من حدیع خیر لے بات رسول پاک بھی زندگی جلی آپ کے میں زندگی گزاری چکی نکل دا سیرچوں چار جلدان آخرت دا سمان تو فرماؤں دے کہ وہ آپس کہیں گے بھی سی کہ نبی زبان نہ اقرار کیتا مگر وہ مسلمان نہیں منیں گے اسے طرح اور بھی بہت یہود نصار اللہ پتا لگ دا کہ وہ زبان نہ کہیں گے سی بھی رسول اللہ سچے چور نہیں بول دا مگر کیوں دین نے مومنی من ایمان فرکریس ہے یہ ایمان صرف پیچانن دا نا آئے کہ قرآن پھر حضور پیچانن 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 دا یہ اقرار دا نا تو نا تو کہیں آنے آکھا کہ رسول اللہ بڑی ڈونگی گر اور انوی مسلمان پر آبیٹھے جنہ پتھا بیٹھا کہ جنہ حضور اندھا جو سیردی کتاباں غورنا پڑوگا پہ حدیث اور تاریخ ویکھوگا اور یہ نظر آؤگا کہ بہت سارے اہل کتاب اور مشرقین جو انہوں نے کیا ہے کہ واقعی اللہ دا پیغمبر ہے اور یہ سچا ہے مگر ایک وائی اہ انہوں دا اطرار انہوں نے اسلام کی نہیں لیا انہوں نے مسلمان نہیں منہ آگیا اے ایمان دار اورہ بڑے بڑے عالمان چاہے کہ ایمان کیا ایمان نے حل کیا کہ ایمان نہ صرف پہچانم دانا ہے سارے نا از زیادہ پہچاندے اللہ جو میں اپنے پتر پہچاندے اند پہچاندے سے بھی نبی ہوئی ہے زبانوں میں کہ اندے سے اپنی مجرسان چوڑیں نہیں مسلمان تو پتہ چلیا کہ اسلام اس تو اگے کوئی شاہ وہ نہ پہچاندہ نہ پہچاندہ کہ اقرار کرندہ نہ ہے ہے کیا بل المعرفت ولقرار ولانقیاد ولتزام اتا تی ودین ای ظاہر ہم آباد اے تیسرا جو جو زیادہ بڑے دانا کہ وہ پہچانے ہی دنوں کے سچا زبانوں میں کہہ کہ نال حرف اٹھا ویر ذمہ داری لائے کہ آج تو بات جڑے حکم دو جنہ شاہت روکوں گا میں وہ جی پابندی کروں گا اگر یہ بوجھ نہیں اٹھا ہوں دا وہ ہزار بری کہہ وہ سارے کافر مشرک تجھے مرے ایس جو انہوں اپنے اتنیسی لینا تجھے کہ اللہ رسول اے التزام اے تیسرا جو زیادہ اس تنہوں اپنے آپ انہوں بکھی یہ ہے سی یہ پابندی لئی کہ رسول کو آنواز کے لئے دوڑانے ٹھیک ہے نہیں تو ہوئی حال ہے پہچاننے یا مو کہنے یا جو نہ مشرک اور کفار دا اسلام نہیں اسلام ہو دو جب کوئی آدمی ذمہ داری لوے اور اقرار اپنا جلائے اپنے دل رکھے کہ میں جو اطاعت ہے رسول دی فرما برداری نافرمانی ہو جانی نافرمانی تھی کہنا نہیں چاہیز اگر کوئی لگزش ہو جائے فسل جائے صرف دو شاہ قرآن ایک اقراہ کافرہ نے اٹھے تلوار رکھی یا گولی رکھی کہ کارا کم او سے مارے بندے نے جان بچان لی کر لی جو نہ کیا کفر بگتا بہتنوں میں سجدہ کیا کرتا مگر روثے بھی ہیلا امام ابن حضم رحمت رہی مگر اپنے ذہن ترہ کہ میں خدا رہا اے میرا سے رہنا چکو آتا بہت شد کوئی نہیں جدر مرضی میرا مو ہو میرا خدا ہر پاس سی جانی اطاعت حکم من فرما مرادی تو اللہ ایک مجبوری ہو جائے ایسی مجبوری کے جان جان دی مال تباہ ترہ کو ایمان یہ دل تو ایمان کہ این پکا نا کہ کتے بے بس ہوگا کفار مجمع کہ جان چھوڑا لو سارے بلال نہیں بن سکتے باقی کئی حضرت مار ور کے دنیا جو کافران نے کیا من لیا مار آنی دین نے رستا ایک کہ جن من لیا کہ تیرا اسلام بچ تیرا اقرار ٹوٹا نہیں اور دجا غلطی ہو جائے کہ تسی گوڑی جڑی شکار نو تلائی ہے یہاں سمجھ کافر مار رہا واج مسلمان کی قتل خطا ہو گیا این دین قبول کر دا بے تو ادھا اراد گنان دا نہیں سی کوئی حالات پیدا ہو گئے بے جہارت کوئی سکیم نہیں کوئی منصوبہ نہیں زنا کرنے کوشہ کرنے نہیں ایسا اتفاق ہویا کہ مرد کٹھے ہوگا خوبصور سی لذش ہوگئی مگر اتھے گئے اللہ سمجھ تو بہن قریب اس سی اکر آئی پہ میں ٹھےڈا کھا گئے تو 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 بہ کی اے دو حالت قرآن نے منیا کہ میں تسلیم کرنا کے ایمان ہے مجبوری یا حالات کسی ایسے وقت جذبات تھی ورنہ سوچ سمجھ کہ آدمی تہرنا مار کے بیٹھانا شراب ساری عمر مدینا پی رہا دنیا جنازے پر نکاض کرو رب گوا قرآن حدیث حمد قفران چھوٹ خود اسلام کوئی زاہر اندروں باروں جو اللہ رسول کھنگا جاؤ گا میں اس کا مو کر دوں اے جب تک نہیں کر دا تیرے یہودی حیسائی نسلانی کہ نبی سچ خدا اسلام دنی گنے گا اگر فرماؤ دے کہ یہ سے پتا لگا کہ اہل کتاب نہ مناظر کرنے چاہیے اے بیعث کتے آدمی ایمان حیل جنر سارے ایمان کمزور لوگ دیس پاروں کافر اندھے لوگ مکالمہ نہیں کردے اے گر بات کیوں نہیں سر نہ کردے اسلام سچھا تو فرماؤ دے اللہ رسول نے تلوار سی قبضہ سی سار عرب تے وہ سے بیا کیا پائی کرو گر اور اور تیراسی ایتاں سورة عمران دنیا اترین تے آخر نا پہلا مناظرہ گر بیعث ہوئی گر جواب بتا تو پتا لگا کہ یہ اپنے دین تے کہل کرو تے او کرنی جیز ہے بلکہ جیز ہی نہیں صرف مستحب ہے مستحب بھی نہیں فرض ہے ازا ظہرت مسلتو من اسلام من یرد اسلام من بشرت کے پتا ہوئے پہ گلب بات نہ آئے چاہی اسلام نصیب ہو جائے وائقامت الحجہ تے رہن نا بھی حجت تے قائم ہو جو دن قیامت بہران نہ کرن گے ورا یحرب من مجادلت علاج اللہ اجز ان قامت الحجہ فرمو دے جران اللہ میں عیسائی نہ گل نہیں کرنی میں مرزی نہ نہیں کرنی فلان اے صرف ہوا امام فرمو دے جڑے آدمی جڑے دین دے وچب اپنے پارے سمجھ دیا ساڑے پلے علم کوئی نہیں اسی یار گال اگر ان کی منوانی اسی تا ابھی پسل جانا آجز اور ہارے دے نے شکست خورد انہوں طریقہ فلی والے ذارک الہ دے مینا انہیں جو کام نہ بند کرو اہل اسلام چیلنجن کہ آپ بس پور سارے پند تو میدان چار دین اسلام پہ گل کرو اسلام اگر سچا نہیں اسی تو انہوں منوان نہیں سکتے اسی دین من کیوں ایسے حال میں اس امت ہے گیا تو سواری تے سوار نو رین دے اب پہ شاہ سوار نا انہوں نے میدان فتح کر لی نا تے کمان بنو انو ٹھیک کر رین دے تیر کو نہیں چلائی جن پھڑا دے بندوق انشاءاللہ اڑا دے ان کے سب یہ خود نساءاللہ اور پھر امام نے اپنا آکھ آگر نائے ہندہ کے بات لمبی ہو جو کہ میں ایسے دلیل ہیں بیان کر دا جو ذریع یہود اور عیسائی جنہوں من پیشن دا اپنی کتاب بانا کہ محمد رسول نبی من بغیر ہون نہ تسی عیسائی دے نہ تسی کتاب ہم تسی من کر دی آگر اتنی دلیل سات زیادہ ہون دی میں اللہ تو امید کہ میں اللہ تو تو میں پوری کتاب رہ دا لکھوں گا اور وہ لکھ دی میرے کو پیئی ہے بندے کو اٹھنے چاہی جنہوں اللہ نے مغال دیتا ایک کتاب مجھ پھون رفاج دیانہ آج فاتحہ آج کوئی نہیں چودان سال ہو گیا سارے نیک لوگ کو حکم کرتے ہو کرتے آ کرو پھوپاں بشپاں پہ جو ایک چار جلدہ میں میں تحمید دی کتاب رحمت اللہ کوئی جمعیات جمعنا کے جواب صحیح لمن بدل دین المسی چار جلدہ ارود ایک فصل ایسی پادری سی وڈا دین سی روزر جاوید غامدی سی اس نے صحف کہی انہوں نے مسلمان پراہ سمجھ بساریاں کتاب کوئی نبی ذکر قطن ساڑے کوئی ذکر نہیں غامدی نہیں بولے اگر رسول اللہ ذکر انداز کافر مر ایسی ایمان بن تیمین ایسی پوری فصل پہ پیلا انہوں نے اس اصول پھڑیا گر دی گل پیلا ایسی ضروری ہے پیلا نبی ہو سکتا پیلا کیا کیا بشارت دیکھ دیکھ اگر عبراہیم بشارت نو علیہ السلام دی دعو سلیمان دی کسی نے دنیا سی بشارت نا تو اڈا تولی جا کرتا اور دنیا تسی بشارت نہیں بشارت موجود ہے باقی تسی ترجمے غلط کر دیکھ کتاب آن کو کرتی آن اور اس لئے بہت بڑی گل بچے سون رہا پادرین مجھل پوچھو مطی اپنی نجیل لکھ مسی علیہ السلام ناصرہ جا رہا تاکہ جو نبیوں کی زبانی کہا گیا تاکہ نبی دی کتاب تو آن بائبل کے تسی پھر کتاب بہت ساری گم ہو گئی جب تسی یہ کہ سکھ دے اتنے ہی سمجھو حالانکہ یہ نہیں صرف رسول اللہ بھی ہے گی ایسی کتاب دنیا چاہ سو بڑا یہودی آرہو دین سکھو پائی میں رونا کے لامال باری مگر نا تو اگر پرزے نہ کتے سیار چلاؤ اپنے کار خانے بڑاؤ اور دجا علم اپنا دے ٹھیک کرو انہ علم ہوئے مسلمان کو دنیا لہر میران لہر لکار پہ لیکن ہر جواب صحیح لے تو گوڑ زی بہت بڑا یہودی عالم اور سادھ دین بار جنہ اور جاندانہ کہ مسلمان نے کی تحقی کی مسلمان میں علم ان خود اطراف کی تا بہت جو کش ہے لے کتاب باری یار ابن تحمی انہوں پتا سادھ آلمان سادھ کتاب آل خدا جانے انہیں انہیں کتھوں پڑے آکی نہیں انہیں گروہ کش آل جواب صحیح لے من بدلہ دین مسیح کہ جنہ لوگان مسیح علیہ سلام دین بدلتا انہوں صحیح جواب دینا چیز چار جلدہ اور اے جنہ امام نے اکھر اللہ میں توفیق دے او کتاب ہدایت الحیارہ کہ جنہ حیران در دنیا سرگردان تکے کھاندے پھر عیسائی ہوتی آؤ تو بائبل دے دریجے تو اللہ رسول اللہ بشارت ہے پوری کتاب ہدایت الحیارہ انہوں دے اللہ دے بندے ترجمے کرون کروڑ پتی جہ پون جار دنیا مفت جہاد کرنا کوئی قربانی اسلام بھی کریں مرنا مرنا نیرہ مردے پھرو باقی دنیا کافر مرو کی اسلام نہیں پھلا تو بعد اپنا ایک مناظرہ بھی لیا کہ میرا اور ایک اسائی مناظرہ اوہ دا نہیں ایسے پڑنا کہ کتنا پھر جان چھڑا کے پجہ انہا چھا یا انکار کر دے کہ خدا ہے نہیں یا کہہ خدا بے وکوف ہے جتے سامنے محمد نے ادھا چھوٹ بولیا ساری دنیا فتح کر لی سارے چندھے گھر سچے چھوٹے لی نہیں بڑی ہے جو رسول اللہ چھوٹے چھوٹیاں کرنا کر کہ شراب پیو زنا کرو چھوٹ بولو شیطانی گل حیقیت کہو شیطان نے انکھرا کی اللہ فرمایا ایسی علیہ السلام جو دو لوگوں نے آکھا کہ مرد بار ضبور کر شیطان جنہ سردار آپ نے فرمایا شیطان پاگل ہو گیا بے اپنی سلطنت بیرا پہ رکھ کرنا سب میں نو کھرا کر کے بے توحید سکھو ہونا ہے برائیا تو روکنا نیکی اس تو اللہ رسول علیہ السلام دی کتاب دے اندر کوئی گل جنہ شیطانی بخوا رسول اللہ دی زندگی تین گل کھر دے اور بیسا اصل تین دی اللہ جنہ پیش ہو 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 جت تک اعلان نہیں ہوں کہ میرے بعد نبی نہیں ہو سچا نبی جنہوں پیش موضی 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 نہیں وکھ رسول حضرت امام ابو افرام تلال علی کہ بس ہرامی نے آکھ کسی موضی بکھ رسول لوگ آکھ امام صاحب نے فرمایا من طلب ام علام تم قد کفر جن نشانی منگی ہو اسلام کافر ہو شک رہ گی جسے اللہ رسول نے دفتر پڑھتے میرے بات دروازہ باندھ اس تو جت تک نہیں باندھ سی از تک پیش گوئی وغیرہ نہیں رکھ رکھ اے رکھ بیڑی تعلیم دے رہا وہ کوئی شیطانی بات پھنی ایسی چیز سخوند جنی برا پاؤ رکھ اپنا حوضہ کریکٹر دیکھ سچ چار دیاندار مخلص پاک بندا حالانکہ میں ریعت دے اور آخرین ایسائیاں یہودین میرے کئی دوست بیٹھے جنہوں جاندے ایسائیاں اور یہودین حق نہیں بندا کہ نبی پاک آخرین نے برا کی تانا حضور ازدان نہیں شراب بھی اندے وہ نہیں کہہ سکتے نبی نہیں انہ نے جو حال نبی دیاندار کر دیتا بائی بل ازدان بعد ایک 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 ریکھ نہیں سکتے حضرت نور شراب پی ننگا ہو گیا دانس کرتا رہا لوت شراب پی اپنی بیٹیاں نظران کیتا حضرت حرون خود بچرا بنائیا کافر کیتا سلیمان مشرق نکاح کر بط پوچھ دا کافر دنیا تو مریا انہا بکی مو نبی پاک اطراز کر دین اے قرآن محمد مصطفی صلی اللہ احسان پار موسی اور نبی ورنہ انہا کتاب قرآن سامن اندار شریف آدمی نہیں من سکتے جو انہا نام رضا انہا حال کر اس قرآن کا مقابلہ کر دی او پڑھو اے ہدایت الحیارہ اور جواب صحیح انہا کوئی ادار دو ترجمہ کر اچھے طریقے چھپا کر بن رہے دنیا کوئی مقالم لوڑ رائز میں نبی سکتے اے امام کم کر گئے انہا کتاب بن کتاب اتنا مو پر نیاب اس تو زیادہ کوئی نہیں پر واقی شیخ اسلام دین اسلام دا چندار ہم دے کوئی مگر ست ارسو سال ہو گیا جن نہیں کہا ابن تحمیہ شاہد کہن اللہ اکبر آج تک دنیا یہ کہیں دی سادھ بہت مبر دنیا تک شیطان ہو جاتے ابن تحمیہ ماذ اللہ ماذ اللہ اور جن دین دفاع کی تا اور صرف کلم نہیں پڑیا جس ساری دنیا نے لے دا گیا تاتاری تھا گیا اور مسلمان حکمران پہلے حکومتہ چھڑ کے نٹھے جان خوار رضم شاہ بھی آکے ہندوستان پناہ لئی دیتھے تغلق باشاں آیا نکلا نکلا لکل کر یار جی انہا پتا لگ گیا بیٹھے دگیا دیتھے بھی اینا حال برا مسلمان دا اسے کون تلوار لے کے نکلا دنیا آکھا حجر جنی بیر امام میدان تیار انہی حکمران آکھا ڈوب کے مردو سول لہ دی امت تقوی آکھا آو میدان سارے آکھا مروانا چاہنا آکھا مروانا کوئی نہیں خالد ابن ولید نارے چھڑ دیو یا خالد ابن ولید یاری مذر بکواس چھڑو ایہو چانو لے کے ڈوب گئی ہے کوئی مذر نہیں کردہ واللہ سے نیک بن دی میرے آکھے سے نکلا میدان تیسے یا کناب دو یا کرس پہ اللہ مار کا جب امام نے دند کھٹے کی تو تاریخ پیشان دفا ہوئے اس پوری جلد اے اردوز مان دافت عظیمت ابن تیمیر رد شاگردان تے آٹھنا جلد نہیں پاڑنا رہی ہیں کیونکہ رسول اللہ تو آج تک دیرے لوگ دین دی فات کردے رہے انہاں سیی سلیمان ابو علی ندی رحم تلال لہی تاریخ دافت عظیمت کیوں بندے پڑو جنہاں نمازی بڑے نیک دین تازہ رکھ مشن نیک اور انہاں تیک جلد دی صرف امام بن تیمیر رن دی شاگردان تیا کہ اینہاں دیکھو کہ اراد نہیں ہوئی انہاں نکال موقع ملیا مگر پتر ایسے جانتے ابن کسیر اور زہبی اور ابن رد برے ابن نور مبین روشنی تیسے سامنے پھلانے رکھ رو سکتا جنہاں پڑھ نہیں نی 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 سنت نی اپنے امت عالم نی انہاں لی بیار حی لا جواب کر نکال 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 انہاں پھلے کچھ بیلکل گندگی اور نجاست اپنے نبی نہیں منوا سکتے سادھے نبی انہاں نے کی اگنا وہ نبی نہیں بن دے انہاں دے ساب اے برے کم نعوذر بلہ انہاں دے ملائے قرآن نے بکواس کر دیا چھوٹے کل میں سالے وہ سارے لوگ نے میرے پرائیت انہاں دین سی اللہ توفیق دے تو اس پاروں بچے کلوں میں سنیا وہ ٹی وی تے کافر بکیا کہ رسول اللہ جی کوئی نہیں میں تھوڑا جا بیان کرتا اور چھو بھی تاریخ سی اس دن اللہ رسول اللہ نے جزایت اتاری ہیں حضور پاک میدان چاہے اے سمجھو انہوں کران چاہ کے پڑھنا حضور پاک سچائی دانشان کیام تا کہ انہوں مقابل اللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی خیر خلقی محمد اللہ وصحاب اجمین اللہ بسم اللہ الحمد اللہ وصلام اللہ عباد اللذی نستفا زاد المرل نام رکھتا زاد المرل نہیں زاد المعاد زاد المعاد اور جن تیسری ہے اور صفا جدا سی او دس سی سی صفا دس بطالی سی بس بطالی ترطالی جن جل تیسری امام بن قیم رحمت اللہ علی اے جی چاچی مرہما کی موحف کی دعا فرمائے اللہ تعالی خیر اللہ مغفر پہ انشاء اللہ نماز سباد سارے مرہومین لی اے اسلامی ڈیری آگئی ہے پچاس روپے کی مکاری فکیر اللہ صاحب تو لے سکتے اور بچیاں واسطے رسال اللہ جدا مہوار ہون دا عفت جدا عورتہ ہی لکھ دیں عورتہ ہی مضمون ہندے عورتہ آخری محاذ ہے جیسے ہون نا انہ سار تکی کرنا ہار چکے ہیں بلکل اٹھے بس کس کھا گئے کہ عورتہ دنیاں بے پردہ ہو گئی کام تے خراب ہو گیا مگر ماں آخری شاہ سی پہ کام اس کم چلو سی بار بگڑے رہی ماما جی گو تے ہون دی جی تے بچیاں دین مردہ تو اے ہو جائے رسال اور کتاب باندھے کوئی لازہ بندہ لکھے انہا تک پہنچاؤ جی پردہ کوئی شرم ہو یا کوئی بچان در تو افض بہت 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 رسال مہینہ باز آندا ہے لے لے لکم انشاءاللہ اللہ صلی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعالی صحبہ بارک و سلم اللہ منصور السلام والمسلمین والمسلمات الاحیاء منو والانواد ان اللہ امر بالعدل والإحسان ویدائی ذیلقربا وینہان الفہشاء والمنکر والبغی یعیذكم لاللہ کم تذکرون